موسیقی انسان کی سوچ سے بالت رہے تو ہماری سوچوں اور خیالوں سے بہت زیادہ کرنے کی قدرت اور افتیار رکھتا ہے زندگی کی باتیں خدا مند حق تعالیٰ تیرے پاس ہیں راہ حق اور زندگی خدا مند تو ہے موت اور زندگی تو ہے رب لفاج اپنے زندہ نام کی زندہ کلام کی خاطر خدا مندہ ہماری مدد کے لیے اپنے آسمان کو جھکا کر اترا خدا مند اس پندال میں ایک ایک جان پر روپر خدا مند تیرا عبر چہر جائے تیری حضوری خدا مند ایک ایک پر چہرے تیرے زندہ کلام کے لیے منت پیش کرتا ہے خدا مند اپنے زندہ کلام کو رب لفاج نازل کر جب تُو کلام کرتا ہے ہوائیں تھم جاتی ہیں سمندر باگ اڑتے ہیں چکماک پانی کے چشمیں بنتے ہیں تیرے کلام سے چٹانیں ترک جاتی ہیں رب لفاج تیرا کلام ہتھوڑے کی ماند ہے جو چٹان کو چکنا چور کر دیتا ہے تیرا کلام آگ کی ماند ہے تیرے کلام سے یرو کی بنیادیں دواریں گر جاتی ہیں تیرا کلام ایک عجیب ہستی ہے خدا مند اپنے زندہ کلام کو نازل کر اپنے بندہ کا مو بن رب لفاج اس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے طلبہ تک خدا مند تیرا مسا چاہتا ہوں وہ جو کچھ بولے خدا مند وہ تیری برضی کے مطابق ہماری زندگیوں کے لیے بائی سے برکت ہو ہماری زندگیوں کو بدل دے خدا مند آج کا زندہ کلام جو بیچ بویا جائے وہ سو گناہ پھل لائے خدا مند خدا رحمتوں کے بانی تیرے خادم کے لیے دعا کرتا ہوں تیرے بندہ کے لیے خدا مند اس کی ساری بماری ساری کمزوری خدا مند تیری عصو نام سے جاتی رہے تُو اچھتری سال کے بمار کو ایک حکم سے اچھا کھڑا کرتا ہے خدا مند بارہ بارہ سالہ بیمار جب تیرا پلہ چھوٹے ہیں تو وہ شفا پاتے ہیں مردہ ہٹیوں میں تُو جان ڈالنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے رب الفاج ہم تیرے کمزور بندے مل کر خدا مند تیرے خادم کے لیے دعا کرتے ہیں اسے اچھا کھڑا کر خدا مند اس کی ساری بماری پر گالب آجا اپنی قدرت کو اپنے بندہ پر نازل کر اسے شفا دے خدا مند ہم یسو کی گواہی دینے پر قائم رہیں کیونکہ تُو سب کچھ کرنے میں قادر ہے رب الفاج خدا تیری قدرت تو بیان سے باہر ہے ہم تو اس لائق بھی نہیں خدا مند کے ترکتوں میں جھوگے تیرا خاصہ تو ہمیشہ سے نیکی ہے اور تیرا کلام سچائی ہے تیرا کلام موتبر ہے خدا مند اپنے لوگوں پر رہن کر دے جماعت پر تیرا آبر چہرہ رہے خدا مند خدا اپنے خادم کو برکت دے جس کے وسیلہ سے خدا مند ہماری زندگیوں تک تیرا کلام پہنچنے والا ہے کامل نام کی خاطر ہمارا جھپنا تیری بارگاہ میں پہنچیں خدا مند حق تالہ سن کے قبول کر اپنی جلال کے لئے خدا مند خدا کسر سے استعمال کر سب کچھ تیرے جلالی نام کے وسیلہ سنواتے ہیں آئیے کلام خدا کی ذریعہ سالتے ہیں آج کا پیغام جن کے پاس خدا کا کلامیں وہ کھولیں واحد جو ناؤت کا بیٹا سلیمان اس کی مثال چار باب مثال چار باب اور چار باب کے تیرہی اور چودی دو عیتوں کی تلاوت جو میں نے کہا ہے آج یہی پیغام آپ سب کے لئے کلام یہی بتائے گا میری چالیاں کلامیں پاک کی تلاوت کرے گی خداوند کے بابرکت اور عظیم نام میں آپ سب کو اسلام خداوند آج ہم سب کو اپنے کلام کی سمجھ دیں اور آج کی روحانی فراغ سے سیر اور سکھا کریں آئیں ہم پڑھتے ہیں سال کی کتاب اس کا چار باب تیرہ آج سے چھوڑا ہے خداوند کے کلام میں ہیو مرکوم ہے تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے اسے جانے نہ دے اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری خیالات ہے شریعوں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدموں کی راہ میں نہ چھتا خداوند کا زندہ باقلام پڑھا ہے اور سنا جانا ہم سب کے لئے باستہ پڑھتا ہے اور خدا کے باقلام کو بیان کرنے کے تشریح کرنے کے لئے خدا کے خادم پاچھے اسلام جورٹ کی تعلیوں ہیں آپ کی دور میں خدا کے خادم یسو کی عظیم نام میں آپ سب کو اسلام جی یسو کی عظیم نام میں آپ سب کو اسلام اور یسو سے کی سلام پہ آپ پہ دھائے رہے ہیں سب کہیں آمین آمین آج کے پاک آپ کرام کے وسیلہ سے ہم برکت حاصل کریں اور ہمارے سنگیہ تروہ تازہ ہو سب کہیں آمین آج کے پیغام کے وسیلہ سے ہمارے حبندن ٹوٹے جن کے اندر ہم جکڑی ہوئے جب اسلام کھلے تو ہماری تباہ بیماری یسو کے نام سے جاتی رہے آمین آج کا پیغام ان کے لئے جہاں جہاں آواز چاہے خدا من کا وہ فضل وہ کلام وہ اس کی قدرت نازلو جو خدا من اپنا کلام فرما کر نازل کرتا ہے آج ہم سب پر ٹھہری رہے آمین سوائیں ہم کلام خدا کی جانم چلیں یہ جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا شازیہ بیٹی نے اور ہم سب نے سنا اور کلام خدا میں لکھا ہوا ہے مبارک ہی وہ جو اس کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا اور اس پر قائم رہتا اور اب ہم جانتے ہیں کہ ایک بیٹی نے اگر خلاوت کی ہے ایک یا دو آیتہ کریمہ انہیں سے آیتہ آپ کے سامنے رکھی ہے حوالہ جات میں اس سے حوالہ چلاؤ کیا گیا کتاب مقدس کا دیکھا گیا تاکہ تشریح کی جائے تو وہ سلمان بن باوت کی مسال جو آپ کے سامنے رکھی گئی اور مسال چاب آپ اور اس کی تیرمی آیت اور چودمی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ہم نے اسی ایمان سے سنا جس ایمان سے مسیح بڑھتے 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 ہی جا رہے ہیں اور جب بڑھتے جا رہے ہیں تو قرآن میں خدا میں لکھا ہوا ہے مسیح کے گواہ مشرق سے لے کر کہاں تک ہوں گے مغرب تک ہوں گے یہ بڑھ رہا ہے تیزی سے اور اسی کلام میں سے آج ہم نے ایمان کے ساتھ سنا اور اسی ایمان سے ہم چند منٹ کے لیے جتنی دے تک بھی خدا کا کلام سنیں گے توجہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور بڑی پخت کی کے ساتھ ہم خدا کے کلام کو سنیں گے خدا من ان ساری باتوں پر جو ہم نے آغاز میں کی ہے انہیں یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی تفریق دے آمین 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 حوالہ تھا تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور اسے جانے نہ دیں اس کی حوازت کار کیونکہ وہ تیری آیات ہے یعنی آج ہم اگر پوری دیوی آیات پر ہم غور کریں تو اچھی بات ہے کیونکہ ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور تب ہی کلام ایک ایک الفاظ ہمارے جماعت دل اور دل کی فقطی پر ہمارے ہونٹوں پر لکھا چاہے گی اگر لکھا ہے یاد ہے اس لیے کہتا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیری زبان اور تیرے ہونٹوں سے نہ ہٹ بھڑی بات یہاں پر ہے تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے اب تربیت الفاظ جو ہے ہم اس پر تھوڑی دیکھ کے لیے غور کریں گے چلی ایک تبرک ہے دیتا ہوں کوئی بیٹی کوئی بیٹا اگر دعا ہے میں ہوت پڑھنا چاہا ہوں کے لیے موقع ہے جی کوئی بھی لینا چاہے اس کے وسیلہ سے ہم سب پڑھیں گے کوئی بھی حوالہ پڑھنا چاہے اس کے لیے موقع ہے جی یہ شام کو کر ٹھیک ہے جی مصال پندرہ باب اور اس کی بتیس اور تیس سیاد کی بھی تلاوت سنے گے یہاں پر پیچھے جو پڑھا ہے کہ تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رکھ پکڑے رہ اور اب ہم آگے ایک حوالہ میں اور دیکھیں گے کہ تربیت کیا چیز ہے مصال پندرہ باب اور اس کی بتیس اور تیس خدا ان کے زندہ اور ببرکت کلامے سے جو ہمارے قدموں کی اچراح اور ہماری راکھ کے لیے روشنی ہے تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے اور تنبیہ پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے خدا ان کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے افروت نہیں ہے خدا ان کے کلام کے پڑے اور سنے جا پہ خدا ان کی برکت ہے مصال کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں تجھے کسی چیز سے مصال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے امنس طلمان بن دعوت کی مصال میں سے یہ دو حوالہ جو طلاب کیے گئے ہیں یہ مصال ہی کی کتاب کا چناؤں کیا گیا اور جب یہ چناؤں کیا گیا تو خدا من سے جب خدا من کا کلام مانگا اور اس کے لیے شریمہ گھی خدا خدا لہجہ ادائی کی الفاظ وہ ذات دیتی ہے مانگو دیا مانگو تمہیں دیا جائے گا جو کوئی مانگتا ہے اسے کیا چیز دنیا کے چیزیں یہ تو ضرورتیں جہاں بھی دنیا کے اندر چلے جائیں ایک چیز کی کٹا گھری ہے اور مشہور ہے بیماری کو بگانے کے لیے دوا کی ضرورتیں اور جب بھی ہم صبح دعا کرتے اب یہ تربیت آغاز ہونے لگا جب بھی دعا کرتے خدا مسئلے مسائلیں خدا بیوسی ہے خدا بیروزگاری ہے خدا بیماری ہے خدا طرح طرح کے مسئلے مسائلیں میرے بھائی جب تک ہم زندہ ہیں یہ مسئلے رہیں گے دعا کرتے رہیں اچھی بات ہے لیکن جب بھی ہم نے خدا سے مانگا ہے اپنے لیے اپنی ذات کے لیے اپنے حل کے لیے مانگا ہے جو کچھ دن تک ٹھیک ہو جے گا اور اس کے بعد ختم ہو جے گا لیکن آگے بھائی کرمگیت گا رہے تھے اپنے لیے خزانہ تہاں جوڑو آسمان پر جوڑو نہ کیا خراب کرے گا نہ چوری کرے گا نہ وہاں سے کوئی ہدا سکتا ہے نہ وہاں سے چھپ سکتا نہ وہاں سے مٹ سکتا نہ وہاں پر گم ہو سکتا بلکہ جو سٹمپ لگ گئی اور جو لکھا گیا وہ ڈن ہے جو آپ نے دیا وہ مضبوطی سے وہاں پر ٹائم اور ٹائم ہے پھر ہم کرتے کیا ہیں جب بھی دیکھیں یہی دعا ہے میرے مسئلے ہیں میرے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے مسئلوں کے یہ دعا کریں یاد رکھیں خدا آپ کے مسئلوں کو جانتا ہے دعا کرانا بری بات دی دعا کروائیں لیکن مسئلوں سے نکل کر ایک قدم آگے جا کر تو دیکھ رہے آگے کوئی چیز ہے اگر ہے تو وہ یسو المسیح کی ذات اس کا پیار اور اس کی تربیت اور تربیت یہ ہے کہ تربیت کو رد کرنے والا اپنی جان کا اب اس کے اندر کوئی مشکل تو نہیں ہے یہ جو حوالہ شاہ نے پڑھا یا بیٹی نے پڑھا ان دونوں حوالوں کے اندر نہ بھی تشریق کریں اندر یہی کتاب بند کر دی جائے تو میرا خیال ہے کہ سمجھ تو سبی کے اندر آگی تربیت کو رد کرنے والا اپنی جان کا جب ہم دیکھتے ہیں آدو علیہ السلام کو دیکھتے ہیں حضرت آدم نے جب غنا کیا تو اسے یہ کہا گیا کہ تُو نے پھل نہیں کھانا تو آج یہاں پر تشریق کی اوپر بیعص تقرار کی جاتے وہ پھل کون سکتا میرے بھائی یہ پھلتا اسے حکم دیا گیا کہ تُو نے نام فرمانی نہیں کرنی تُو نے حکم کو نہیں توڑنا جو میں نے تجھے کہا تُو نے اس پر عمل کرنا ہے میں نے تجھے جس درخت کے پاس جانی کے لیے روکا تو رک جا جس پھل سے میں نے تجھے منا کیا ہو جا جس کام کے لیے میں نے تجھے سکھایا ہے اس کو اپنے دل کے تکتی پر لکھ لے کیونکہ میں تیرے ساتھ بیٹھتا ہوں اور پیار کرتا اور محبت کرتا تو میری باتوں کو مانے گا جب اس نے بات نہیں مانے تو اس نے کیا کیا تربیت کو کوئی اس کے اندر مشکل کام ہے آج پوڑی پر رہت کر دیگر اور بولی ہے تولی کے اندر یہ پیش کیتا ہے وہ پرسندی دستو وہ پر میں میرے بھائی بھائی کو چھوڑ یہ دیکھ اس نے ایک ہی گناہ کیا کہ اس کو سزا مل گئی ہے اس نے نافرمانی کی ہے اب یہ جو پیغام میں سنا رہا ہوں تربیت کے بارے میں پوری بھائی 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 بہت مہام ہے بہت بڑی ہے اس سے نہ واقف نہیں یہ کہیں نہ کسی علم دولہ سلم کے اندر تربیت کے بارے میں اگر سمجھ لگے تو اچھی بات اگر کسی کو نہ لگے وہ آلائیت ہی میں وادت کے بعد مجھے مل لے کہ یہاں سے مجھے بھائی سمجھ نہیں لگی یہ کیا لفظ ہے بہت بہت دوسرے کو بتانے کے لیے یا دوسرے کو بتانے کے لیے بھائی اسلم نے کیا بولا وزرکارج نے پیغام کیا بولا اور دیگر بھائی جو ایک ہے بھائی پاسٹر انور ہے دیگر لوگوں نے کیا بولا یہ کہنے کے بجائے دوسرے کا ایمان خراب کرنے کے بجائے اس سے جا کر ملو جس نے پیغام بیان کیا اس سے پوچھلو صرف اسی مضمون کے بارے میں پوری بائیبل کی سمینار نہ کرنا اسی کے بارے میں پوچھ لیں اس لفظ کی مجھے سمجھنی ہے تو تربیت کے بارے میں اگر کوئی ایسا لفاظ ہو آپ بعد میں مل لیں پوچھ لیں اس کے بارے میں ہم ایک نہیں ایک سو ایک ریفرنس بائیبل دیتی ہے اور ہم لیں گے تو دوسروں کے ایمان کو ہم نہ کریں تو اس نے کیا بولا ہاں اس کی مسال یوں لے لیں پانی کا گلاس آدھا ہو مسال کی کتاب میں ہم نے حوالہ لیا تو مسال سے ہی جنگہ ذکر سادہ ہو اور آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا جائیں یا آپ کو یہاں پر نکھا دیا جائیں یہ پانی ہے اور اوپر والا حصہ کھانی ہے اور نیچے بھرا ہوا آدھا بھرا ہوا آدھا کھانی ہے اب آپ جتنے بیٹھے ہیں اب آپ کے نظر پر دیپنٹ کرتا ہے کہ آپ نے فوراں سے پہلے پانی کو دیکھا پانی آدھا ہے یا آپ نے جو اوپر والا کھانی حصہ ہے اس کو دیکھا گلاس والے کو کس کے اندر تو وہ اوپر سے کھانی ہے اب آپ پر دیپنٹ کرتا ہے کہ آپ پانی بھرے کو دیکھیں یا اوپر والے خانی کو دیکھیں لیکن یاد ہے کہ ہے آدھے کا آدھا ہی گلاس یہ مسال اس لیے دے رہا ہوں کہ اب آپ جان لے کہ میرے پاس تو مضمون تھوڑا سا ہے لیکن جہاں آپ سمجھ لیں کہ یہ بھائی نے بات ٹھیک کیا اس کو آوکے کر دیں جو کھانی اس کی طرف نظر نہ کریں میں چند منٹ کے لیے بولوں گا چند باتیں سکھاؤں گا جو آپ کو تربیت اچھی لکتی یہ بھری ہوئی چیزیں یہ میرے لیے میری اولاق کے لیے میری ذات کے لیے میری ایمان کے لیے میرے لیے بہتر ہے آپ اسے رکھیں باقی خانی کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی سوکھا ہے سانے طریقے یہ فارماللہ یاد رہے گا بھڑی بات ایک اور پانی کے اندر لکڑی کا ٹکڑا ڈال دو وہ ڈوب جے بھی یا تہرے گا انچی عواز میں تھی جربے گار جی پانی کے اندر لکڑی کا ٹکڑا پھٹا ڈال دے لکڑی ڈال دے کیا وہ پانی کو پر تہرتا رہے گا لکڑی تہرتی ہے اس لیے کشتی بھی لکڑی کی ہی بناتے لکڑی ہوتی ہے تو دوسرے گاؤں میں پاسل کی جاتی ہے کہ لکڑی تہتی ہے اگر کیل لوہے کا نٹ لوہے کا قبضہ کوئی چیز ایسی اگر آپ پانی کے اندر ڈالے گا وہ ٹرے گا یا ڈوبے گا مسائل کے طور پر یہ لکڑی ہیتنے بھڑی اتنا سا لویا اس کی اوپر رکھ دو لکڑی تہرے گی اور لویا بھی ساتھ جب آپ خدا کی خادم کے ساتھ جب آپ کلام کے ساتھ جب آپ اپنا بزرگوں کے ساتھ اپنا وہ تعلقات رکھیں گے جو آپ کے آپ کو ڈوب لے دے گا میں اور آپ بھی لویا ہے تو یاد رکھیں آپ کسی کے ساتھ رابطہ رکھیں چرچ جانا نا تو خدا کے ساتھ رابطہ رکھیں بیماری کو دور کرنا خود دعا کرنے والے بانجو آپ تیرتے رہی گے کسی کے ساتھ لکھ لے لو لکڑی کے اندر کل دھگ دو پانی کے اندر پھین دو جہاں لکڑی جائے گے کل بھی ساتھ جائے گا اور وہ ڈوبے گا نہیں بڑا فارمولہ یہ ہے کہ جب ہم چرچ جاتے کہا گیا کہ دسوہ حصہ دو اس کے اوپر یہ نکھا گیا کہ وزیراعظم میر ہے غریب ہے یوں بھرا اشہزادہ اشہزادی ہے کوئی خاندام اچھا ہے یا برا ہے کام عمدنی والا بھی اوزادہ آگیا بھی بھوڑا آگیا گھر کا خرچہ بڑھ گیا یا نہیں بڑھ گیا یہ داگی کرسپس آگیا کون سا خرچہ کہاں ہے آپ جسٹ کرتے ہو لیکن اس کو ہم کیوں بھول گئے کہ ایک دسو روپے میں سے ایک روپے میری یہ سوکہ ہے ایک ہزار ہے تو ایک سو روپے میری یہ سوکہ ہے اب مسئلہ بن جاتا ہے جب دیس پچیس ہزار سیلری ہے تو دیس پچیس ہزار نکالنا پڑے کھوڑی سی پرابلوم ہوگی اس کا پریکٹیکل یوں کر لی ہے تو نہیں ہے لیکن تھوڑی سی خدا نرمی استعمال کرتا ہے اگر دیس پچیس ہزار ترخواہ ہے ہزار کا سو نکالنا آپ یوں کر لیں بیس ہزار دو ہزار دینا مشکل ہے آپ شروع سے پانچ سو کر لیں اگلی ترخواہ کے اندر دو سو بڑھا دیں تیسی ترخواہ کے در اور بڑھا دیں جب آپ کا دل لبرے سوجے گا تب آپ کی ترخواہ اگر پچیس ہزار پچیس ہوجے گا پہ دل کرے گا کہ میں تین ہزار دے دوں خادم آگے میں اس کی رسپیکٹ بھی کروں خادم ٹھیک نہیں میں اس کی خبر بھی نہیں کروں کلام اکلام میں لکھا ہوا ہے کہ جس بات کے لیے میں تجھے حکم دیتا ہوں جو بیوہ ہے اس کی خدمت کا خادم جا کر جو رسپیکٹ کرے گا تجھے اس کا اجر ملے گا تو یہ تب ہوگا جب ہم کسی چیز کے ساتھ جو تیرنے والی اس کے ساتھ ٹچ ہوں گے چچ ہمیشہ اوپر نہیں کر جاتا ہے چچ کی تربیت اوپر نہیں کر جاتی ہے جب آپ خدا کی خادم جسا خدا کی خادم جواب کو کلام کی تربیت دیتا ہے تو آپ کلام کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا تلوکات تو ہونا چاہیے جو مردیں ہوتے ہیں نا وہ اکڑے ہوتے ہیں وہ مر نہیں سکتے جس طرح مروں وہ مر جاتے ہیں انسان ہے اس کے در لچک ہے اگر لچک ہے تو جھکنا سیکھ لو جھکیوے درختوں کو تو پھل لگتا ہے تربیت یہ ہے اگر بھڑوں کے اندر سوری کر کے زندگی گزارو اگر آپ چرچ کے ساتھ کنکٹ ہے تو اس کی چرچ کی تربیت دیکھو پہلا قدم سجیدگی کا جیسے بزرگوں ہیں نا بیٹھنے کے تربیت ہمیں ہونے چاہیے پھر دوسرا طریقہ کریے خادم کو خادم جان کر یہ اسپیکٹ کرو کہ یہ خدا کا خادم ہے تربیت کو رد کرنے والا اپنی جان کا اب یہ تھی رہانی تربیت کہ خدا کے خادم کے ساتھ لنک رکھنا اگر لنک نہیں رکھیں گے تو جہاں ادن کے اندر سکون ہے یہ زمین دنیا ادن ہے اگر اس سکون ہے خدا کے ساتھ ہم نے وفاداری نہیں کی اگر آدم کو پہل پھڑ دیا گیا تو اس نے پرسینا اس نے محنت اس نے مشکت کی اب جاکہ اسے روٹی ملی تو آج ہم دن رات کام کرنے کے میں کوئی بھی گھرانہ کا سر نہیں چھوڑتا لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا خدا کہتے ہیں تیرے ہاتھ کے اندر برکتوں گا اگر آپ خدا کو پانس سو روائے دیتے ہیں یہ لالچ نہیں دے رہا آپ کو آپ پانس سو دیتے ہیں تو اس نے ہزار نہیں دینا آپ کو واپس آپ ہزار دے تو اس نے تین ہزار واپس نہیں دینا وہ آپ کے ہاتھوں کے اندر برکت دے گا آپ کی بوڈی کے اندر طاقت دے گا کہ آپ کہاں ایک گھنٹہ کام کر دو دو گھنٹے کام کرو پیرسی آپ نے میند سے کمانے ہے لیکن خدا آپ کے ہاتھ کے اندر برکت دے گا جس چیز پر تو ہاتھ لگائے گا وہاں پر کیا ہوگی برکت ہوگی روٹی کے اندر برکت ہوگی تو گھر سے بھان جاتے وقت تو جب تیری افاظت اور برکت ہوگی تیرا مال دنگر موشی برکت پائے گا تیرا واپ برکت پائے گا ایک دستہ کام پر کھانا کھو گئی یہ کھانا کھو گئی رفاقت ہوگی خدا اسی برکت دے گا بیماری کو تیری گھر سے نکال دے گا جب یہ سسٹم ہمارا برکت رہے گا تو پھر ہم خدا آپ کے سور دے رہے یہ لالچ سودا نہیں کرنا خدا آپ دیکھ میں مشکل نہیں ہو تیرے میں نے حدیعہ نکال دیا اب اس کی بس کیا کرنا آپ سن لگا کے درجہ تب کیا ملے گا جو خدا کا خدا کو دے دیا کبھی آپ نے تربوز کھایا اور دیگر پھل کھایا اس کے اندر بھی دوسمائے صاحب نکالتے ہو جی بشال بھائی کس طرح سے نکالتے ہو سے کو کاتا اس کے اندر والا حصہ کچھ نکال دیا نگاٹ لی اس کے اندر والا حصہ کچھ نکال دیتے ہو بھائی جو پھل کھتا اس میں سے حصہ آپ نکال دیتے ہو سب کی گھر کے اندر لیکراتے ہو اس کی کارٹ بار کرتے ہو تب بھی وہاں سے حصہ نکلتا ہے جو آپ کی کمائیوں وہاں سے کیوں نہیں حصہ نکلتا جو پھل کھتا تربوز کھتا اس کا چھنکہ نکال دیتے ہو خربوزہ کھتا اس کا دسوائے سے تو ہر چیز کا نکل رہا ہے تو پھر کمائی کا دسوائے سے کیوں نہیں نکلتا تو میرے بھرے بھائیوں میری بھینوں بیٹیوں چھوٹی میرے بزرگوں آج کا پیغام کا تربیت کو رد کر رہا ہے اپنی جان کا اور اب تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہا ہے تربیت کو مضبوطی سے نہ پکنے والوں کا حل کیا ہوا ہے ان کا حل کیا ہوا ہے حنانیہ سفیرہ کی آپ پہانی سے واقع ہیں کلامِ خدا میں لکھا ہوا ہے نومہ حکم جوٹھی قوائی نومہ حکم جوٹھی قوائی جوٹھی کہے ہیں نومہ حکم جوٹھی قوائی ان میاں بیوی نے جب خدا کے بندہ قدرس کے سامنے آئے انہوں نے جھوٹ بولا اس با کیا سے آواقعی پہ اس کلام کے حوالہ سے آواقعی پہ انہوں نے جھوٹ بولا اور دونوں ہی مر گئے اور جب وہ مر گئے ان کے مرنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے خدا کے بندہ موسیٰ کو یہ کلام دیا گئے کہ تُو نے دنیا کو بتانا ہے کہ نومہ حکم جوٹ ہے جوٹ نہیں بولنا تو ہم باتوں باتوں کے اندھنا جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں جو چان بوچ کر کر سکتے ہیں وہ چھوڑ دیں جو چان بوچ کر آپ وہ کام کر تو اس کو نہ کریں کولان فیلان خیالان ہو جاتا ہے انسان ہوتا ہے لیکن جو آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں کرنا وہ آپ نہ کریں اب بھری تربیت کیا ہے گھر کے اندر مہمان بن کر جاتے ہیں اب یہاں سے رہانی سے نکل کر میرے اور آپ کی گھر کے اندر سکر جو چالتا ہے روز منا اب یاد رکھیں ایماندار جو ہوتا ہے وہ کھانے سے پہچانا جاتا ہے بھائی بھی مقدس میں لگے جب یسول مسیح زمدہ ہوا تو وہ اس کے علاقہ کو جا رہا تھا وہاں پر دو بندے تھے جب دو بندے اور ان کے ساتھ یسول مسیح بھی چلنا شروع ہو گیا جب چلنا شروع ہو گیا جب وہ کھانا کھانے لگے تب انہوں نے پہچانے کیلئے یسول مسیح جب اسے باتے کر رہا تب نہیں پہچانا گیا مسیح نے کہا وہ کھانا کھاتے وقت ترتیب سے بیٹھ جو ہاں جی اس حوالہ سے کتنے لوگ واقع ہیں کھانا کھاتے وقت ہزاروں کے ساتھ سے اس نے کہا کیا کرو ترتیب سے اس نے بینکری کو کم دیا کتاری بنا لو لائنیں بنا لو آپ کو سیدھا کر کے بیٹھو آج ہم جب بھی کوئی ایسا وقت آجا کہتے ہیں لائنیں بنا کر بیٹھے تاکہ خراک دینے والوں کو پرابلم نہ پڑے آپ حق تک خراک پہنچے جب ہوا یہ جب ان کو خراک دیگی تو خراک آج ہم بھی اپنی گھروں کے اندر کھاتے ہیں کھانے کا طریقہ کیا ہے اباندار سلجاوہ تربیت جس کا تھوڑی سی دانش ہندی رہتا تو اس کی اکل بڑی کام کرتی بڑی اکل کام کرتی اور اچھی الفاظ ہوتے ہیں انسان کو تقویہ دیتے ہیں اور بڑے الفاظ انسان کو مار ہوتے ہیں تو یاد لکھیں آپ کا کیلسر جو میرا یہی ہے بیٹھنے اٹھنے سے بھی ہمیں لوگ پچان جائیں گے کیونکہ کلامِ خدا میں لکھا ہے کہ تربیت ایسی ہے تیری بولی ٹولی سے پچانا جائے گی تو خدا کا لوگ جنا چال چلا ریسا اٹھنا بیٹھنا ہو اگر کھانے کی بات ہے تو کھانے کا بھی ذکر نکھاؤ اب ہم مہوان بن کر کسی کے گھر جاتے ہیں جب کوئی ہمارے گھر رکھتا ہے یہ مراپنا ذات کی تیجار بھائی کی بات کرو اور آپ اٹھ اٹھ اس سے باقی روٹی کو یوں پکڑا آپ کے سامنے بڑی ترتیب سے رکھتے ہیں روٹی کو یوں پکڑا تین چار اس کی تیل گئے اور مکھی میں پکڑا اور اس کو نموچ نوچ کا توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں آج کتنے لوگ نے یہ سسٹم دیکھا میں پوری روٹی کو پکڑا اور ہاتھ میں کو چمچو کر لیا میں پلیٹ رکھیے اچھا بھی رکھیا پڑ رکھا ہوئے میرے بھائی ایک ایک نوالہ لے اس کو توڑ پر ترتیب سے کھا اور جس چھنی کولی پلیٹ کے اندر کھانا دی اس کے کناروں کا بھی دھیانکار وہاں تک منا جائے کوئی دیکھ کر تیرے برطن کس نے کھایا یہ اس کے ساتھ لڑائی کی یہ کھانے کس یہ تربیت کی بات کر ہماری بیٹی ہیں گھروں کے اندر آج کل شادی ہو رہے ہیں یہ بہت سارے شادی ہیں یہ یاد رکھیں آپ کے برطن کے کناروں تک بھی سفائی ہو نہیں چاہی تاکہ کسی کو پتا چلے واقعی اسے کھانے کھانے کی تمیزیں کبھی کواہ وہ نوالے کے ساتھ زرے ہوتے گرتے ہیں اور بہت سرے ایسے لوگ تھے وہ زروں کو پھا کر رمیان میں رکھتے ہیں میری بیٹیوں میری بچوں جنہوں نے اگلے گھر اپنے آپ کو رکھت کرنا ہے آپ اپنا یہ اپنے گھر کے اندر رویہ رکھیں اور میں انہوں سے ارخواست کروں گا اب تربیت ترات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی تربیت ہے بچوں سے دیکھ لیتے ہیں ان کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں بولنے میں بات کرنے کا طریقہ نہیں تو کلامِ خدا میں بات کرنے کا بھی لکھا ہوئے کہ جب تو بھولتا ہے تو جلد بازی نہ کر پہلے بولنے سے پہلے تو الفاظ کیسا ہے میں سامنے بڑا یا چھوٹا ہے اس کے بارے میں سیکھ تو میرے سیسو یہ تھا تربیت یہ تھی نسیت میں نے پچھلی دنوں میں یہ کہا کہ جب میں نے تربیت کے بارے میں اولاد کے بارے میں سکھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی بیٹی یا بیٹے کی اپنے باپ کے لیے اپنی ماں کے لیے اچھا سب سے پہلا جو وری کا کام ہے جو سنیارے کا کام ہے جو بھی اپنے مزار کی شاہ پہلے سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کے لیے اچھا سوگ لے کر اچھا لے کر سب سے پہلے باپ نے مکھے لگنا ہے سب سے پہلے باپ نے فرینڈ پر کھڑے ہونا ہے آپ کی پکار کی پر باپ کا نام آتا ہے آپ کے ادھکار کی پر باپ کا نام نظر آتا ہے آپ کے سکونٹ کے اندر باپ کا نام نظر آتا ہے نکلی نوٹ کتنے کی سنکی ہے لچوں کے کھلونے اور دیگر پر شمائے اصلی نوٹ ایک ہی ہوتا ہے یاد رکھیں جتنی مرضی دنیا کی کتابوں کی دلیل دید ہو اصل کی اپنی پہچان کسی کی دلیل نہ دیں اس کے ادھر کروڑوں لیلنی لاکھوں نہیں عربوں نہیں کھل لیں زنگی کے دن ختم ہو چاہے تربیت ختم نہیں ہوگی یہ اصلی چیز ہے اصلی نوٹ بیک کے مدر جائیں وہ سرے پہچان جو راتے ہیں اصلی ٹکڑے کے لگ لگ ہی بیک کے مدر جا کر دیکھیں ایسا ہے اور اصلی نوٹ کی پہچان صرف بینک والے اصلی نوٹ کی پہچان کر دو نقلی کی کرواتے نہیں ہیں مسیح ہو آپ کا مسیح ہو ہمیں دیکھر دوسرے کتابوں کے سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر تربیت نصیب دینی تو ہمیں بائیدن مقدس میں سے دینی ہے بائیدن مقدس میں سے لے کہا اے بیٹے سلا پر جس پر نتجے تُم نے جھانا ہے اور نتجے تربیہ دیتا ہوں اپنی ماں تربیت کو فراموش نہ کر اپنے باپ کے حکم کو بجالا اور اپنے اسلام کو گھلے کا توک بنالے آج ہمیں اقلام خدا یہ سکھاتا ہے کیونکہ اقلام خدا میں لکھا ہوا ہے تربیت تو رد کرنا لے اپنی جان کا دشمن ہے جو اپنی جان کے دشمن ہے وہ اس بات کو نوٹ کر لیں اپنے جسم کی کام تو ظاہر ہیں یعنی حرام کاری نباکی شوف پرستی بود پرستی جادو گری دابتے جگڑا حسد غصہ تبھر کے جزائیاں بپتے بخ ناچنا ایسے کام کرنا لے خدا کی بادسے کے باعث نہ ہوں گے یاد رکھنا جو اپنے ماما کے نافرمان ہے وہ مسلم بیٹی کی طرح خاص بھی کہیں گے سوروک کے اندر بھی جائیں گے تکلیف کے اندر رہیں گے اگر ہوش آ جاتی ہے اگر اپنے باپ کی کھار آتا ہے تو باپ خوشی کرتا ہے وہاں خدا من یہ کہتا ہے کہ اے بیٹی اے میرے بیٹے میں نے تجھے موقع دیا تو آ میری طرف مجھے طرف توجہ کر میں نے تجھے زندگی دیئے زندگی کے دن دیئے تو میرے حکم و کمان اور میں تیرے روٹی پانی پر برکہ دوں گا جس گھر کے اندر تو جائے گا جس گھر کے اندر رہتا ہے میں تیری ہر طرح کی افاصل کروں گا اب یاد رکے افاصل کرنا خدا ہے نیبان خدا ہے ہماری روٹی کمائی پر برکہ دینے والا وہ ہے تو پھر ہم اتنے بہادر ہیں کیا ہم کہیں کہ ہم اپنی طاقت کے ساتھ ہی نہیں کر سکتے کوئی ایسا مائک اللہ یہ کہیں کہ میں اپنے بال کو حکم دے کر حکالہ کرلو یا اپنی عمر کو بھالو نہیں دنیا کے اندر جتنے دعوے ہیں ہو چکے ہو رہے ہیں سارے کے سارے اے تو زکر ہیں اگر ہاں ہے سچ ہے تو رہے گا نام صداتی کا مسیح کا نام ہے تو پھر ہم مسیح کی طرف چلیں جو سندہ جو قائم ہے جو میرے اور آپ کو وائف اس نے تلیم دی ہے روپ روپ کھڑے ہو کر مردی رہنے بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا رہا ہے اس نے کہا وہاں جا کر زیافتے تیار کرو پھر اس نے تربیہ دی ہے ہمارے دنیاں میں رائے کر سلیپ چڑا ہے ہمارے دنیاں میں کر زندہ ہو کر بھنی بات یہ درکھیں مسیح کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے مسیح ہو یہ بائبل کی تلیم ہے اگر بدلہ لینا ہوتا تو جب یسو المسیح سلیپ پر دیئے جب زندہ ہوئے تو زندہ ہونے کے بعد سب سے پہلے سے کس نے پکڑنا تھا کس کو پکڑنا تھا جنہوں نے کیل لگا ہے جنہوں نے یہ لکھر دیا کہ جو میں نے اپنے ہاتھ پانی سے دو دیئے اس حوالے سے واقع ہوتے چلے جائیں جو پڑا دوسرے دوسرہ اس نے جب ہاتھ دوئے سب سے بڑا اس نے گناہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہاتھ دو کر کہ تمہاری اُڑات مات تم پر ہو یاد ہے کہ حکم وقت کا بادشاہ تھا اللہ ہی چارلز کروا سکتا تھا پیندال کو توڑ سکتا تھا اسے اپنی پناہ ریاست میں لے کر انصاف کے لیے کچھ دن تک اپنی فاصلت میں رکھتا اس نے وہ تو پہلی مارنے کے لیے تیارتے ہیں ان کو اس نے کیوں دے دیا اس نے ہاتھ دو کر بڑی نیکی نہیں کی بہت بڑا ظلم کیا ہے ظلموں کا صدار ہے آج ہم جب بھی کسی کام کے اندر در فاندازی کرتے ہیں کسی کے بڑے کام کے اندر سہارا دیتے ہیں ہم بھی اس سے پڑھ کر ہیں تو مسیحوں مسیح بدلہ نہیں لیتے لکھا ہوا ہے کہ سارے اس کے کام مجھ پر بدلہ لینا میرا کام ہے تمہارا نہیں ہے مسیحوں کو یہ کہا دے جس طرح میں معاف کرتا تم بھی اسی طرح معاف کرو اب آخری بات معافی کے بارے میں سیکھ لیا ہے گلاس بڑا ہے یاد آئے آپ پر ٹھیک کرتا ہے مجھے دیکھتے ہو کتنا علم ہے کتنا کلام ہے جو بات پر آپ اعمل کرنا ہے ایک بات رکھ لیں جو مجھے یہ اچھی لگتی آپ وہ رکھ لیں سارے کلام کو نہ رکھیں جو آپ کو اچھی لگتی بات کی چیز کو چھوڑتے اس پر میں آرا جبلی کرنے سے باز رہیں گے کرنے سے باز رہیں گے اور جو اچھی لگتی ہے اس کو دوسرے تک شیئر کریں گے اس پر عمل کرے گا کیونکہ بائبل کہتی ہے تربیت کو رد کرنا اپنی جان کا اب ہم نے تربیت کو رد نہیں کرنا جھنٹ سے کنارہ کریں خدا کے گھائے کیسے ہے نہ اس کا سوچے خدا کے گھر کا حدیعہ ہے کیا واقعی میں دس روپے میں ایک روپے اس کی امانت اس کا حصہ رکھا ہوئے دینا چاہیے دینا سیکھیں کہتا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی حدیعہ دینے کا طریقہ ہے ہر پہلی میں نے بتایا تھا آخری بات حدیعہ دینے کا طریقہ کر کے جب نوٹ گننے والے بزرگ بیٹھوں ہیں بھائی بیٹھے نوجوان ہیں بھائی عاشق بھی بیٹھے جب نوٹ گنتے ہیں تو نوٹ یاد رکھ اس کو یوں مروڑ کر باکھر بھی دیں دس کا نوٹ دس کا رہ گی یا چھوٹا آجے گا اگر پیچاس کروڑ تو آپ نے سیدھا ڈالا تب وہ سودھ بن جے گا چھوڑ نوٹ ڈالیں گے وہی لے گا لیکن اس کی رسپیکٹ یہ کرے کہ یہ خدا کی حضور پیش ہونا ہے جس کو آپ پیش کریں گے گلدستی کو یا کسی چیز تو آپ بڑی ترطیب سے پیش کریں گے بجلی کا بل کیسے دیتے ہو یہ بجلی کا بل پیسے یوں دیتی ہو یا پیسیوں پر بل کی اوپر رکھا دیتی ہو جو بل جمع کروانے جاتے بل کی اوپر رکھا دیتی ہو اگر خدا کا ہے تو پھر ہمیں دینا کیسے چاہیے یوں پکڑا چلے یہی سب اب اس کی اور اس کے اندر اس کے آلات کے اندر فرق پڑ گیا کیا نہیں پڑ گیا یہ چھوٹی سے سوچا تو نہیں اس کے اندر فرق پڑ گیا اگر آپ یوں کسی کو چیز دیں گے تو یہ خدا سنا اس کو دبائیں پھر نوٹ دینا ہے کتنے لوگوں کو بیاد شادی دیکھیں ہم انہیں دنوں میں دیکھ رہے ہیں بہت سارے جو نئے نوٹ اڑائے جاتی ہیں وہ نئے نئے نوٹ ہوتی ہیں پرانے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کافی تین چار سو روپے ایکسرہ بھر لیتے کہتے ہیں کافی نوٹ نہیں ہونا چاہیے کیوں خوشی کی علامت ہے اب خدا کی حضور آپ نے حدیعہ کیسے لیکھ کرنا کون سا نوٹ لے کہیں خوشی سے دینا انہوں کو خدا عزیز رکھتا ہے نا جب آپ کون سا نوٹ لائیں گے اب سوال ہوگا ہر روز بیاد شادی دن ہوں دیں اب یہ تو نہیں ہوتی ہر روز بڑا دن تمہیں جو نوٹ کہاں سے نئے لے کر پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ بزار جاتی ہو سو کا نوٹ کر آیا ہزار کا پانسو کا جب سوال لے تو انہوں نے سے کچھ بکایا دیتے ہیں یہ توار کے بعد اور اگلی دوار کے اندر سات دن ہے اور یہ سات دن کے اندر آپ کتنی رہا پر روپم جاتے ہیں اسٹوروں پر جاتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں شاپ پر مختلف جو آپ کو پکایا دی اس کے اندر نوٹ جو آپ کو اچھا لگے جتنا بھی آپ نے دینا آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے وہ نوٹ نکال لیں سات دن کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کو نوٹ کچھ نئے مل جائیں گی آپ نیا نوٹ کی طرح کرتے ہیں سات دن تک ذہن پر قراب تازہ ترور رہ گئے کہ میں نے اسٹو کے گھر جانا یہ ہوگا اس کا پچاس کا سو کا دس کا بیس کا ہزار کا جو دن ہے آپ اس نوٹ کو دی تربیت کرتے ہیں آپ نے جانا تھا یہ نے سمجھے کہ میں نے کہہ دیا اب آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے عمل آپ نہیں کرتا سننا آپ نے یاد آپ نے رکھنا ہے جو یاد لکھیں وہ عمل بھی کریں جو عمل کرے گا اس کو یاد لے گا تو خدا ان چھوٹی سی باتوں پر چند گھڑی کی لمحے کی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی سبتی ہے مجھے مجھے